شرابیں پیتے ہوں گے کے نہیں لیکن کوئی بھی شراب امامہ شریف باندھ کے اور ٹوپی ہوڑ کے شراب کی دکان پہ نہیں جا رہا اور میرے بھائیوں بھائی سے تو سب دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جنتی ہم جنتی سب دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں جنتی میں جنتی حد یہ ہے کہ اگر آپ کسی سے بھی بات کرو گے تو اپنے آپ کو سب سے اچھا بتائے گا مگر نہیں قرآن نے کہہ دیا جو اللہ سے ڈر تاہر سچوں کے ساتھ ہے بس وہی کامیاب ہے دو چیزیں اللہ سے ڈر اور سچوں کا اب اللہ سے ڈر کیا ہے اللہ سے ڈر کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا اللہ سے ڈر یہ ہے کہ اب اگر اس مجمع میں سارے لوگ بیٹھے ہیں سب اچھے ہیں سب نیک ہیں سب جنتی ہیں اور جو اگر کوئی جنتی نہیں بھی ہے تو اس جلسے کے ساتھ قمہ اللہ اسے جنتی بنا دے لیکن اگر کسی سے میں کہوں اس مجمع میں اوہ بھائی یہ بیاز کا پیسہ ہے اسے لے لے نہیں لے لے بھئی یہ بیاز کا پیسہ نہیں لے 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 کیوں بھئی سارے لوگ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں بدنام ہو جاؤں گا کہہ گا یار بیاز کا پیسہ لے لیا ہے نا نہ لیکن اس مجمع سے الگ چھکے سی اگر بیاز لے لیا کسی سے تو یہ سوچ کے لیے یار دنیا والوں کو تھوڑی پتہ میں نے چھکے سی لے لیا لے تو دیا مگر یہ اللہ سے ڈرنا نہیں ہے مجمع میں تُو نے نہیں لیا تھا دنیا والے دیکھ رہے ہیں اکیلے میں لے لیا دنیا والے تو نہیں دیکھ رہے مگر پروردگار تو دیکھ رہا ہے جیسے مجمع میں نہیں لیا تھا ویسے ہی اکیلے میں نہ لیا ہوتا اسی کا نام اللہ کا ڈر ہے یہی خوفِ خدا ہے سب کے سامنے گناہ نہ کیا یہ کوئی کمال نہیں ہے مگر اکیلے پتہ تب بھی گناہ نہ کیا اسی کا نام اللہ کا ڈر ہے بہت اچھا سبھان اللہ یہی اللہ کا ڈر ہے چار کپ چائے میں تم کتنی دیر لگا ہوئے حد ہو گئی ہے دولہ کو چائے تھوڑی نہ پلائی جا رہی ہے چار کپ چائے اتنی در خموشی سے بلکل کھڑے ہو کے تقریر سنو اور اگر کن تقریر اس طریقے سنو کے باتیں کر کے تو رٹے رٹائے واقعی پڑھ کے چلا جاؤں گا سن لیجی ہاں میں تقریر دو طرح سے کرتا ہوں ایک تقریر تو وہ ہوتی ہے کہ جو میرا ذہن بنتا ہے اور پھر میں بیان کرتا ہوں اور جب آپ لوگ ذہن نہیں بننے دیں گے تو پھر مجھے جو مجھے خوبی ایسی زبانی آدھا نا وہ ایسی میں بولکے چلا جاؤں گا آتا مجھے سب کچھ ہے سمجھ لیجی آپ اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو سنی آپ اتق اللہ کس کو بولتے ہیں اللہ سے ڈر کیا اللہ سے ڈر سنیے کیا آیا اللہ سے ڈر یہی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں جس دن یہ چیز مسلمان کے اندر آ گئی اس دن مسلمان خدا کی قسم کسی سے نہیں ڈرے گا سب سے ڈر رہو تم سب سے تم ڈرتے ہو تم سے کوئی نہیں ڈرتا کیوں جب جب تک تم اللہ سے نہیں ڈر ہوگے زمانہ تمہیں ڈر آئے گا جس دن تم اللہ سے ڈر جاؤ گے زمانہ تم سے ڈر جائے گا اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے شراب کی دکانوں پر شراب کی دکانوں پر کتنے مسلمان کھڑے ہیں بہت سے ہیں ہوں گے ہوں گے کے نہیں ہوں گے شرابیں پیتے ہوں گے کے نہیں لیکن کوئی بھی شراب امامہ شریف باندھ کے ٹوپی اڑھ کے شراب کی دکان پر نہیں جا رہا ہے مسلمان بغیر ٹوپی کے کیوں ٹوپی اڑھ کے کیوں نہیں جا رہا شراب کی دکان پر بتا ٹوپی اتار دو جب بھی مسلمان ہے ٹوپی اڑھ لے تب بھی مسلمان ٹوپی سے مسلمان نہیں ہے کوئی یہ سوچے میں نے ٹوپی اڑھ لی مسلمان ہو گیا ٹوپی اتار دیا میں مسلمان نہیں مسلمان ٹوپی اڑھ کے بھی ہے اور مسلمان ٹوپی نہ اڑھ کے بھی ہے سچی کہ اب مجھے بتا کیونکہ قبر میں کوئی ٹوپی اڑھ کے نہیں جاتا ٹوپی اڑھنا سنت ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ ٹوپی اتار دی تو مسلمان نہیں رہ گئے سواب ہے ٹوپی اڑھنے کا لیکن ٹوپی نہیں اڑھو گئے مسلمان تب بھی رہو گئے اب میں جو آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں شراب کی دکان پر ٹوپی اڑھ کے کیوں نہیں گیا ٹوپی ہتار کے کیوں گیا تو جواب دے گا اس لیے مولانا شراب ضرور پیتا ہو مگر ٹوپی اڑھ کے اس لیے نہیں گیا کہ زمانہ گئے گا یار یہ مسلمان دیکھو شراب پی رہا ہے ارے زمانے سے ڈرتا ہے درنا ہے تو مولا صداع زمانے سے ڈرتا ہے تو ٹوپی ہڑھ کے نہیں پیتا اللہ سے ڈرے گا تو کسی حال میں نہیں پیئے گا کسی حال میں نہیں پیئے گا تقوی سنو تقوی کسے کہتے ہیں تقوی میں آپ کو بتا رہا ہوں آج ہوتا نا سب کے سامنے تو تذبیح پڑھ رہا اور اندر بیاز کھا رہا اندر سود کھا رہا سب کے سامنے تو بہت بغلا بغت بن رہا ہے لیکن پیچھے جو ہے اس کے فکار ٹوٹ کیا ہے تو کان کھول کے سن لے میرے بھائی ایمان وہ ہے جو دکھا کے نہیں سینے میں بھی پتا ہو کہ میرا رب ہے مجھے دیکھ رہا ہے اس کا نام تقوی ہے یہ چیز پیدا کرو تقوی بتاؤں آپ کو کسے کہتے ہیں حضرت عمر کا ایک بیٹا ہے جس کا نام عبداللہ کہتو سبحان اللہ عبداللہ ابن عمر فرماتے میں سفر پہ جا رہا تھا سفر آج کے سفر پلین ٹرین بائیک کار سے ہوتے ہیں پہلے سفر گھوڑے سے خچر سے اونٹ سے یا پیدل ہوتے تھے آج انسان لوج میں ہوتل میں گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرتا ہے پہلے زمانے کے لوگ درختوں کے سائے میں ٹھہرا کرتے تھے یہی تو تھا نا انہیں ٹھہرنے کی جگہ کئی درخت کا سائے دیکھا وہیں ٹھہر کے تھوڑا آرام کر لیے پھر چل گئے عبداللہ ابن عمر فرماتے میں ایک سفر پہ تھا کچھ لوگ میرے ساتھ تھے چلتے چلتے میں تھک گیا دوپہر کا وقت آمد سائے دار درخت کے نیچے ٹھہر گئے درخت کے نیچے ٹھہرے دوپہر کا وقت آبھوک لگی تھی ہم نے کہا یہی لنچ ہو جائے یہی کھانا ہو جائے بس ہمارے پاس توشہ دان تھا ٹفن جسے آپ کہتے ہیں ہم نے کھولا دستر خان بچھا دیا کھانا کھانے بیٹھ گئے کون فرماتے ہیں عمر کے بیٹے عبداللہ مسلمان کی ایک شان ہو رہے جب کھانا کھائے تو ذرا آنکھ اٹھا کے چاروں طرف کو بھی دیکھ لے کوئی اور بھونکا تو نہیں ہے اگر ہے تو اسے بھی شامل کر لے یہ مسلمان تیری شان ہے نبی فرماتے ہیں جو بھونکوں کو کھانا کھلائے اور اخلاق اچھے کر لے ہم اسے جنت کی زمانت دیتے ہیں عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے نظر اٹھا کے چاروں طرف دیکھا کوئی اور بھونکا تو نہیں ہے تو ایک چروہہ بکریاں چرا رہا تھا کیا کر رہا تھا میں نے سوچا یہ بھی بھونکا ہوگا یہ کسی کا غلام ہوگا کسی کا نوکر ہوگا کسی کا خادم ہوگا پتہ نہیں کھانا کھایا ہوگا حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا اس بکریاں چرانے والے کو بھی بلا لاؤ یہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھتے کھانا کھالے گا وہ جلسے میں بیٹھنے والوں کہاں چروہہاں کہاں امیر المومنین عمر کا بیٹا عبداللہ مگر سوچ تو دیکھئے اس کا نام اسلام ہے کہ عبداللہ عمر کا بیٹا ہے مگر اپنے ساتھ چروہے کو کھلانے تیار ہے آج دنیا میں تو وی آئی پی کوٹہ ہی الگ ہو گیا ہے نا اسلام میں کوئی وی آئی پی کوٹہ ہی نہیں رکھا حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہنے لگا حضور جلدی سے مجھے بتائیے بلایا کس لیے میں نے کیا کرنا ہے میں نے بکڑی کو دیکھنا ہے کسی کی کھیت میں موں نہ مار دے آج کا ہوتا تو پتہو کیا کہتا ہے کہتا ہے اتنے بڑے آر باپ کے بیٹے نے بلایا حضرت عمر معلوم ہے کون ہے جو آدھی دنیا کے بادشاہ یاری اتنا بڑا شہزادہ آیا اگرہ ہٹاؤ میاں اقریب اگری کی کیا حقات ہے بلایا ہے پتہ نہیں بس کھلا ہو جاؤں یہیں پہ پہچان ہو جائے کہنے لگا حضرت جلدی بتائیے آپ نے برمایا کسی قوم کے لیے نہیں بلایا کسی خدمت کے لیے نہیں بلایا حضرت عمر کے بیٹے نے فرمایا آؤ ہمارے ساتھ مل کے کھانا کھالو